bagai ش calam School اس ویڈیو میں ہم اندسٹری ویسے فونٹس کے ان سے جاتے ہیں یعنی ایسے ویسہ روٹنٹ جہاں اس سے رжیز ہوتے ہیں جیسے اس کے اندرسٹری سے ریلیز ہوتے ہیں پہلے جا عشنا آؤلاکم میں آتا ہے اب ایسی فی無یش پڑ Bao سی اندرسٹری سے سکتے ہیں So finish products in ana chemical related manufacturing industry ایسی manufacturing industry czy chemicals ze کے ام کر ریلیed کون کون سی منفیکٹنگ انڈسٹری ہیں لیڈر، ٹینریز، فرٹلائزر، آئیڈ ریفائننگ، پیٹرو کیمیکل، ٹیکسٹائل، پیپر بنانے والی انڈسٹری، ربر بنانے والی اس کے علاوہ ایگرو کیمیکل، لیڈر گوڈز یہ ساری ایسی انڈسٹری ہیں جہاں سے کیا آتے ہیں اس طرح کے کیمیکل یعنی فینش پروڈکٹس جاتے ہیں کیمیکل کی وہاں میں ریلیز ہوتی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کچھ پروڈکٹس بائی پروڈکٹس بنا رہی ہے اور کچھ ویسے فیلوینٹ بھی ساتھ میرے ریلیز ہوتی ہیں تو ویسے فیلوینٹ جو ہوتا ہے وہ ویسے ہیٹ کے فارم میں، سموک کی فارم میں، سالڈ اور ویسے فیلوینٹ کے فارم میں ہو سکتا ہے اب یہ جو ویسے فیلوینٹ ہوتا ہے یعنی انڈسٹری میں کوضیفikke کی خاصل ہو剥 بیشگہ ہوتا ہے سنتھیٹک اورگینک کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں اور ہیوی میٹل ہو سکتے ہیں میٹل کون کون سے ہو سکتے ہیں لیڈ کیڈمیم کرومیم مرکری اسٹرڈین اور بسمیت آ جائے گا تو اس کو یاد کرنے کے لیے علی حجویری پی سی سب تو علی حجویری پی سی سب تو اس سے آپ نے یہ میٹل کے نام یاد کر لینے اس کے ساتھ آئیلز گریسیس منرل یہ کیا سکتے ہیں انڈیسٹرل ویسٹ کی کمپوننٹس ہو سکتے ہیں تو جو اورگینک کمپاؤنڈز ہیوی میٹل اور میٹل آئیڈز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جاکہ جو گراؤنڈ وارٹر ہوتا ہے اور سرفیس وارٹر ہوتا ہے اس کو کنٹیمنیٹ کر دیتے ہیں اور جب کنٹیمنیٹ کریں گے تو وہ پھر ڈرنکنگ پرپسیس کے لیے یوز نہیں ہو پائے گا تو یہ جب اس طرح اس کو پلوٹ کرتے ہیں تو یہ کیا کر دیتے ہیں انوارمنٹ کی ڈیگریڈیشن ہو جاتی ہے ایڈیگریڈیشن ہوتی ہے یعنی انوارمنٹ کے اوپر ایکیویٹک انوارمنٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے ایک ہامفل ایمفیکٹ کریئٹ ہوتا ہے جس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے ہیں یعنی دوبارہ سے ریگین نہیں کر سکتے ہیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو انڈیسٹرل ویسٹ فلوینٹ ہوتے ہیں ان کے کمپوننٹ کون کو سکتے ہیں تو ان میں سے میٹلز بھی اس کے کمپوننٹس ہیں ہیوی میٹلز وہ ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر یہ ساری میٹلز ہوتی ہیں یہ ہائیلی ٹاکسک ہوتی ہیں یہ لوگر کنسٹریشن کے اندر بھی اس کے یہ کیا ہوتی ہیں ٹاکسک کپیلیٹی رکھتے ہیں تو کسی بھی کنسٹریشن پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیف ہے ہر کنسٹریشن پر یہ کیا کر سکتے ہیں ٹاکسک ایفیکٹ کریٹ کرنے کی کپیلیٹی رکھتے ہیں دوسرا کہ جب یہ میٹلز ہوں گی ویسٹ پلوٹنٹ سے وارٹر کے اندر مکس ہوں گی وہاں سے پر گراؤنڈ وارٹر کے اندر یا سرفیس وارٹر کے اندر مکس ہوں گی جب اس کو ہم ڈرینک کریں گے یا فوڈ کے طرح اس کو گین کریں گے تو آٹومیٹیکل اس وجہ سے ہماری بارڈی کے اندر ڈیفرینٹ پروبلمز کریٹ ہوں گی یا وہ کون کونسی پروبلم ہیں اس میں انیمیا یعنی اس میں کہہ جاتا ہے ریڈ بلیڈ سیل کا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اکسیجن کرنگ کپیسٹی کام ہو یا کڈنی ڈیسٹرڈ آرڈر ہو سکتا ہے نروس ڈیسٹ آرڈر یعنی منٹالیٹی پر ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور ہائی بلیڈ پریشیر یعنی بی پی ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو یہ تبسیکلی انڈرسٹریل ویسے فلوینٹ کے بارے میں انڈرسٹریل ویسے فلوینٹ کیسے وارٹر کو پلیوٹ کر سکتا ہے یہ وارٹر جو ہوگا یہ جا کے کہ کرتا ہے انڈرسٹریل ویسے وارٹر والا یہ جا کے گراؤنڈ وارٹر سرفیس وارٹر کو ایفیکٹ کرتا ہے جس وجہ سے جب ہم اس کو ڈرنگ کرتے ہیں یا اگری کلچر کے اندر یوز کرتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ہماری ہیلتھ کا رسک ہوتا ہے ہمارے ہیلتھ کے ڈیفرنٹ پرابلمز کریئٹ ہوتے ہیں لازٹ پلیوٹنٹ ہے لیدھر ٹینریز لیدھر ٹینریز ایسی انڈرسٹریز ہوتی ہیں جہاں پر چمڑے کا گارو پار ہوتا ہے اس کو ڈیفرنٹ سکیل لیول کی انڈرسٹریز ہوتی ہیں چھوٹے لیول کی بڑے لیول کی انڈرسٹریز ورک کر رہی ہوتی ہیں پورے پاکستان کے اندر بڑے شہروں کے اندر اور اس کے دیکھے یہ یونٹس ہوتی ہیں جہاں پر یہ لیدھر انٹرنیز یعنی لیدھر کا چمڑے کا کاروبار ہوتا ہے چمڑے کا ڈیفرنٹ سکیل لیول کی بڑے لیول کی انڈرسٹریز تو اس میں بیسیکلی ہم کہہ کرتے ہیں کرومیوم سکس سالس کو یوز کرتے ہیں اس کو سوفٹن کرنے کے لیے اور یہ کہ اس وجہ سے پھر اچھی کوالیٹری کا لیدھر پروٹیوز ہو جاتا ہے بہت بہت سے جیسے یونٹس ہیں جن کے پاس یہ کیبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ کرومیوم سکس کو کرومیوم ٹرائیک سائیڈ میں یعنی کرومیوم اوچ سی آر اوچ ترائیس میں کنورٹ کر سکیں اگر تو وہ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں تو اٹومیٹکلی یہ کیا ہوتا ہے لیس ٹاکسک ہوتا ہے یہ مور ٹاکسک ہوتا ہے تو یہ جو ٹرائیویلنٹ سٹیٹ ہوتی یہ لیس ٹاکسک ہے تو یہ بہت کم یونٹس کے پاس ایسی کیبیلیٹی ہے ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں جو اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں یہ کنورٹ کرنے کیبیلیٹ رکھتے ہیں باقی ہے بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں جن کے پاس یہ ٹریٹمنٹ پروسیجر نہیں ہوتا تو اس طرح کا جو کرومیوم سکس والا جب ویس فلوینٹ جب وارٹر کے اندر مکس ہوگا تو وہ سیوری وارٹر جب آگے جا کے گراؤنڈ وارٹر سرفیس وارٹر کے اندر ایڈ ہوگا تو اس وجہ سے پھر انوائرمنٹ کو ایفیکٹ ہوگا تو یہ جو کرومیوم سکس ہوتا ہے یہ ٹاکسک ہوتا ہے اور کارسینوجینک ہوتا ہے یعنی کینسر کاؤزنگ یہ جنٹ ہوتا ہے تو اس طرح جو لیتر ٹین ایریس میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کے سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کینسر کاؤز کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں یعنی کینسر کا رسک جو ہوتا ہے وہ نورمل بھی بس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو یعنی کم کر سکتے ہیں کرومیوم سکس سے اگر ہم کرومیوم تھری میں یعنی ٹرائی ویلینٹ سٹیٹ میں اس کو کنوویٹ کر دیں لیکن ٹریٹمنٹ پلانٹس لیکن ٹریٹمنٹ پلانٹ کیونکہ بہت کم اندر کینسر کے پاس اس وجہ سے سارے کے سارے اس کو کنوویٹ نہیں کرتے ہیں ڈریکٹلی ویسٹ وارٹر کی فارم میں اس کو ریلیز کر دیتے ہیں تو یہ تو بیسکلی پلوٹنس کے بارے میں یعنی وارٹر پلوٹنس کہ کیسے کیسے وارٹر کو پلوٹ کرتے ہیں اس وجہ سے پھر ان کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اس وجہ سے پھر ہیومن لائف کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں ایکویٹک لائف کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں تو یہ باری باری ہم نے سارے ڈسکس کی ہیں اہوپسو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا بہت انڈرسینڈ کرنے والا ٹاپک ہے کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں یہ بہت بڑا پروبلم ہے بہت بڑا ایشو ہے وارٹر پلوشن والا تو اس کو کوشی کرنے کہ آپ اچھی طرح انڈرسینڈ کرنے اور جس کے اندر جتنے بھی ابجیکٹیوز شورٹ کوسٹنز ہیں یہ آپ کے کلیر ہونے چاہیے اوکے اللہ حافظ